صل اللہ علیہ وسلم اللہم صل على محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما عظم اللہ سمیہ العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخاری شریف باب المسجد جاری ہے ابھی اور آج کا جو زیلی باب ہے اذا دخل المسجد فالیر کا عرقہ تین اس کا یہ عنوان ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے بیٹھنے سے پہلے دو رقہ نماز پڑھنی چاہیے ایسی نماز کو تحییت المسجد کہتے ہیں اور جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ تحییت المسجد کے متعلق ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے اور انسان جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کو نماز کا تحفہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو آجزی پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کو مسجد کے اندر داخل ہو کے یہ نماز کتنی پسند ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں حضرت ابیق دادر سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احنکم المسجد جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فَلْيَرْكَعَا رَكَتَيْن قَبْلَ آئِنْ يَجْلِسْتِ تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لیں یعنی تحییت المسجد جو ہے کہ جب مسجد میں جائیں تو بیٹھنے سے پہلے جو دو رکعت نماز پڑھ جائے گی اسے تحییت المسجد کہا جائے گا تو تحییت المسجد جو ہے یہ ایک مسنون نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے اس کی حیثیت جو ہے بعض علماء کے نزدیک مسنون تو سبھی مانتے ہیں کہ ظاہر ہے مسنون ہے اور بعض کا خیال یہ ہے کہ مستحب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند تھا کہ پڑھا جائے لیکن بعض لوگ اسے واجب بھی کہتے ہیں لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے کیونکہ اگر یہ واجب ہوتی تو کوئی بھی صحابی جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہو کے ایسا نہ ہوتا کہ وہ بغیر نماز پڑھے بیٹھ جائیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام مسجد میں داخل ہوتے تھے اور نماز پڑھے بغیر بھی بیٹھ جائے کرتے تھے تو اس لیے اس کو واجب نہیں کہا گیا تو یہ نماز پسندیدہ نماز ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سلام ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے جب اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی بادشاہ کے یا کسی کے قریبی شخص کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو جا کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی طرح سے یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے کہ اللہ کے حضور جب جائیں تو اسے سلام پیش کریں اور اس کے حضور جا کے رکوع کریں اور سجدہ کریں بیٹھنے سے پہلے تو اس نماز کی تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر حکمتیں ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں تو تحیط المسجد جو ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ مسنون بھی ہے نمہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے اور مسجد کا ایک عدب بھی ہے اور اللہ کے حضور حاضری کی یعنی ایک اچھی صورت بھی ہے کہ اللہ کو جا کے سلام پیش کریں اور اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یہ نماز پڑھ لیں چاہے مقروح وقت ہو اور وہ اس کو نوافل سببیہ کہتے ہیں کہ ایسے نوافل جن کا کوئی سبب ہوتا ہے اور اہل حدیث کے نزدیک نوافل سببیہ یہ مقروح وقت میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حرم شریف میں جاتے ہیں تو لوگ تواف کے بعد کے نوافل جو ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے اور فجر کے بعد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی نوافل سببیہ کہا جاتا ہے تحیت المسجد کو تحیت الوضو اور تواف کے نوافل وغیرہ ان کو جو ہے نوافل سببیہ اور بھی ہیں جن کہا جاتا ہے لیکن دیگر علماء کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مقروح وقت آگئے ہیں جسے زوال کا وقت ہے فجر کے بعد اور زہر سے پہلے کا تو ان مقروح وقت میں یہ نوافل نہیں پڑے جا سکتے اگر ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو یہ نماز جو ہے وہ ساکت ہو جائے گی بہرحال یہ دو آرہ ہیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ نماز مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے ادا کی جائے گی اور اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ازان ہو رہی ہے مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور ازان ہو رہی ہے تو کچھ دیر کھڑے رہیں ازان کو ختم ہو جانے دیں اور پھر نفل پڑھ کے بیٹھیں پہلے لیکن اس میں کوئی تشدد نہیں ہے کہ اگر بیٹھ جائیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا لیکن پسندیدہ بات یہ ہے جیسے میں نے کہنا مستحب ہے پسندیدہ یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے لیکن اگر کچھ کوئی یاد نہیں رہا اور وہ بیٹھ گیا تو وہ جلدی سے اٹھ کے پڑھ سکتا ہے لیکن اگر فرض نماز کا وقت قریب ہے اور خطرہ ہے کہ اگر نفل پڑھنے لگے تو فرض رہ جائیں گے تو اس صورت میں فرض نماز ہی اس کا قائم مقام ہو جاتی ہے بشرت ہے کہ کوئی انسان بیٹھا نہ ہو اگر بلکل تھوڑا وقت ہے تو پھر تھوڑا کھڑے رہیں اگر ایک دو چار منٹ ہیں اور نفل پڑھنے دو نفل پورے کرنے کا وقت نہیں ہے تو کھڑے ہو کے تھوڑا سا ذکر کر لیں اور جیسے فرض نماز شروع ہوگی تو وہ تحییت المسجد کا قائم مقام ہو جائے گی اور مسجد الحرام کے بارے میں بھی بعض علماء کا خیال یہ ہے اکثر فقہ کے نزدیک کہ مسجد الحرام کا تحییت جو ہے وہ تواف ہے کہ وہاں جا کے تواف کرنا جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے لیکن اگر کسی کا تواف کا فوری ارادہ نہیں ہے جیسے ہم جاتے ہیں اور تواف کا بہت رشکہ وقت ہے اورتوں کے لئے خاص طور پر تواف ممکن نہیں ہوتا تو اس طورت میں جا کے تحییت المسجد جو ہے وہ پڑھ لینے چاہیے اور اس کے بعد نماز جو پڑھ لی جائے اسی طرح جو مقیم لوگ ہیں جو مسافر نہیں ہیں اور مکہ کے رہنے والے ہیں آتے جاتے ہیں مسجد کے اندر تو انہیں بھی تحییت المسجد جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے یہ امام نوی کے یہ رائے فت الباری کے اندر وہ لکھتے ہیں اسی طرح اگر گئے ہیں اور وقت کم ہے اور صرف فرض نماز سے پہلے دور کا تماز سنت یا اگر ظہر ہے تو چار سنت کا وقت ہے تو اس صورت میں بھی نیت جب کریں ان سنت کی تو دل میں یہ بھی خیال کر لیں کہ یہی جو ہے تحییت المسجد بن جائے تو وہ بھی کفائیت کر جائے گی دونوں کی نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا اسی طرح سفر میں گئے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں راستے میں ہم رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بہت اتنا جلدی کا سفر ہوتا ہے کہ اس میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ تحییت المسجد بھی پڑھی جائے اور پھر نماز بھی پڑھی جائے اور لمبا سفر آگے جانا بھی دور ہے تو اس صورت میں بھی اگر نیت یہ کر لی جائے کہ جو فرض پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تحییت المسجد کی طول پر بھی قبول کر لے تو وہ بھی اس سے کفائیت کر جاتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ گنجائشیں ہیں اب اس میں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو لازم ہیں جو لازم ادا کرنی ہوتی ہیں کچھ مستحب ہیں جو پسندیدہ ہیں تو پسندیدہ چیزیں ہیں جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے اور جس کو وہ پسند کرتے ہیں اور صحابہ کرام ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے اس لئے اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ انہیں کہا تو ہم بھی اگر اللہ کی رضا کی تلاش میں رہیں اور ایسے تمام عامل جو اللہ کو پسند ہیں جو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں تو ان کو کرنے کی کوشش کریں تو اس سے میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا لیکن جو چیزیں فرض نہیں ہیں اگر وہ کبھی نہیں بھی کر سکتے تو ان پر مواقصہ نہیں ہوتا ان پر گریفت نہیں ہوتی کرنے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور نہ کرنے سے ایسا گناہ نہیں ہوتا جس پر کوئی سزا ہو لیکن ایسی چیزوں کا کرنا جو ہے اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ یہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور اللہ کو پسند ہے اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے اس کا عنوان تو یہ ہے کہ حدث فیل مسجد مسجد میں وضو ٹوٹ جانے کا بیان تو کوئی شخص اگر مسجد میں اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو ظاہر ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے اور نوافولِ بدات میں مشغول ہو جائے تاکہ وہ فرشتوں کی دعا میں فرشتوں کی دعا اس کے ساتھ شامل حال رہے اور وہ عبادت کی حالت میں رہے حدیث ہے چار سو چونتیس اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰلَهُ صَلَىٰم قَالَ فرماتے ہیں کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَلَائِكَةُ تُسَلِّ عَلَىٰ اَحَدِكُمْ کہ فرشتے تم میں سے ایک شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کے لیے مَا دَامَ فِي مُسَلَّاتُ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ کہ جو شخص مسلے کے اوپر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز ادا کی ہے مَا لَمِي حُدِثْتْ یہاں تک اس کا وضو جہاں وہ ٹوٹنا جائے تقولوا اللہم اغفر لہو اللہم ارحم ہو اور فرشتے کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما یعنی کوئی شخص اگر جس نے نماز ادا کی ہے اور وہ نماز ادا کرنے کے بعد مسلے پر اسی جگہ بیٹھا رہے اور وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے اللہ اس پر رحم فرما اور ان کی دعا کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے تو باپ تو یہ ہے کہ مسجد میں وضو اگر ٹوٹ گیا ہے تو اٹھیں اور جا کے دوبارہ وضو کر لیں اور وضو ٹوٹنے کے بعد انسان فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اسی میں جو ہم نے زمنی بات سیکھی جب میں پتا چل رہی ہے وہ یہ کہ کوئی شخص اگر مسلے پر بیٹھ کے نماز کے بعد دعائیں اور استغفار پڑھتا رہتا ہے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور انسان کو یہ چاہیے کہ نماز کے بعد وہ مسلے پر بیٹھ جائے اور کچھ نو کچھ پڑھتا رہے تاکہ وہ فرشتوں کی دعاوں کا حق دار بن جائے اور فرشتوں کی دعائیں اور استغفار یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے جن کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی سفارش کو پسند کرتے ہیں کیونکہ فرشتے وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش ممنین کے حق میں قبول فرماتا ہے ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں مختلف صورتوں کے اندر کے حاملین یا عرش فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے لئے دعا کر رہے ہیں اور ویسے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو لوگ کھڑے بیٹھے لیٹھے تیرا ذکر کر رہے ہیں ان کو بخش دے ان کی مغفرت کے لئے تو مختلف ہمیں اس میں قرآن کے اندر چیزیں ملتی ہیں کہ فرشتے انسانوں کے لئے کس کی طرح سے دعا کر رہے ہیں تو یہاں فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نماز کے بعد بیٹھ کے مسلحے پر ذکر کرتے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سی مسنون دعائیں ہمیں معلوم ہیں جو کتبِ حدیث کے اندر لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلحے پر بیٹھ کے تو دعائیں پڑھتے رہتے تھے اور ذکر کرتے رہتے تھے اللہ کا تو ہم بھی ان چیزوں کو جانے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ پڑھا کرتے تھے اس کے بارے میں تفصیلی حدیث انشاءاللہ آگے آئیں گی ہم ان کو پڑھیں گے لیکن مختصران اگر ہم دیکھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب سلام پیٹھتے تھے تو سب سے پہلے کہتے تھے اللہ اکبر پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور پھر ہمیں تسبیح فاطمہ کا پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے اور چوتھا کلمہ جو ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی معلوم ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی پڑھا کرتے تھے اور آیت القرصی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ فرض نماز کے بعد جو پڑھتا ہے اس سے بھی اور تسبیح فاطمہ سے بھی گناہوں کے معاف ہونے کی بشارت دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ استغفار کے بعد یہ بھی پڑھتے تھے اللہ مانتا سلام و من کا سلام و تبارک تیازل جلال والاکرام تو اس طرح کے بہت سارے عذکار ہیں اور ہمیں ان عذکار کا احتمام کرنا چاہیے نماز کے بعد اور اس کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلون عذکار جو ہیں وہ کیا کیا ہیں دعائیں بھی آپ مسلون مانگا کرتے تھے اللہم آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتیں کیے دعا میں بکسرت ملتی ہے تو اس طرح کی بہت سی دعائیں اور عذکار ہمیں ملتے ہیں حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں تو اس سلسلے کو جتنا کوئی بڑھانا چاہے وہ بڑھا سکتا ہے جس کے پاس جتنا وقت ہو اس لحاظ سے وہ عذکار اور تسبیحات کر سکتا ہے اور یہاں میں بتایا گیا کیسے عذکار اور تسبیحات کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اب ہمارے ہاں تو عمومن جو ٹرینڈ ہے کہ بس اکثر تو لوگ سنت اور نوافل بھی کمی پڑھتے ہیں سنت تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں نوافل بہت کم پڑھے جاتے ہیں اور آج کے بچے جو آج کے داروں کے اندر پڑھے ہیں وہ تو یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سنت کو ضروری ہے آپ نے ہمیں سنتوں کے حملے آپ نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ سنت نہ بھی پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے یہ وہ غریب سوالات ہیں جو شکوک و شبہات بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں کہ بس فرض نماز پڑھ لیں تو کافی ہے یہاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ سنتیں آپ کبھی گھر میں پڑھ کے آتے تھے کبھی آپ مسجد میں آکے پڑھتے تھے اور مختلف اشارتیں ہیں مختلف مسنون نمازوں پہ اور نماز کے بعد کے ذکر کو آپ کتنا زیادہ لرجہ دے رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں اب یہاں سوال کیا جا سکتا ہے جی کوئی ضروری ہے کہ یہ ہم کریں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے لیکن جو چاہتا ہے کہ اس کے لئے فرشتے دعا کریں جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب ملے جو چاہتا ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے تو اسے ان چیزوں کا اتمام کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کا اتمام کیا کرتے تھے اچھا ویسے بھی اگر دیکھیں تو پہلے تو وہاں سے اٹھنے کوئی دلی نہیں چاہتا کیا خیال آپ کا اٹھنے کوئی دلی نہیں چاہتا بہت کوئی جیسے اپنے والدین کے گھر جاتے ہیں یا قریبی بہن بھائیوں کے گھروں میں یا کوئی عزیز دوست ہے تو دل چاہتا ہے کہ بیٹھے رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے اٹھنا ہوتا ہے جب اٹھتے ہیں تو باس کا دروازے پہ کھڑے ہو کے بات کرتے رہتے ہیں پھر مڑھ مڑھ کے دیکھتے رہتے ہیں اور ماں کو تو اکثر دیکھا ہے کہ بچے اگر گھر سے جا رہے ہیں تو وہ دروازے پہ کھڑی ہوں گی یا مڑھ مڑھ کے انہیں دیکھ رہی ہوں گی اور مجھے بہت یاد ہے کہ گاؤں سے ایک بس جایا کرتی تھی تو ماں بچہ جب کوئی جاتا تھا تو چھتے پہ کھڑی ہو کے اس بس کو دیکھا کرتی تھی اور وہ بھی مڑھ مڑھ کے دیکھا کرتے تھے ابھی بھی ہم گاڑی پہ کہیں جاتے ہیں تو ہم ہاتھ لارے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی ہاتھ لائے جا رہے ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے کہ جدا نے کوئی دل نہیں جا رہا اور جدا ہوتے ہوتے بھی ایک دوسرے کو اسلام کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے جب مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں یا مسلحے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ سے فوراں ہی جدائی کر لیں فوراں ہی کھڑے ہو جائیں اور بس اٹھ کے مسلطہ کر دیں تو وہاں بھی ذرا تھوڑا محبت کا اظہار تھوڑا بیٹھنا تھوڑا انتظار کرنا اور مسجد میں نماز سے پہلے جانے والوں کا اور وہاں بیٹھ کے انتظار کرنے والوں کے لئے بڑی بشارت آئی ہے کہ جو پہلے چلے گئے اور نماز کا وقت نہیں ہوا تو اسی طرح سے نماز کے بعد بیٹھنا اللہ کے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور اللہ کے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لئے دعائیں کریں تو ہم ضرور اس چیز کا احتمام کریں کہ نماز کے بعد کے مسلون اذکار کو جانے خاص طور پر فجر کے بعد نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ذکر کیا کرتے تھے اس کو ہم سمجھیں اور ان کا احتمام کریں اور بغیر مشکت کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں تو تھوڑی سی محنت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروالیں لیکن باب یہ تھا کہ اگر مسجد میں وضوح ٹوٹ جائے تو پھر اس جا کے دوبارہ وضوح کر لیا جائے اور فرشتوں کو وضوح ٹوٹنے کی سے تکلیف نہ دی جائے کیونکہ فرشتے جو ہیں کسی انسان سے اس وقت الگ ہو جاتے ہیں جب اس سے بو آتی ہے تو بو اگر آگئی ہے کوئی اس طرح کا کام ہوا ہے تو فرشتوں کو اس سے زیعت ہوتی ہے جب تک کہ یہ کام نہیں ہوتا تو فرشتے انسان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے لئے دعا کرتے ہیں سل اللہ علیہ محمد سل اللہ علیہ وسلم